السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھک ٹھاک رکھیں خیریت سے رکھیں جہاں بھی رکھیں اپنوں کے ساتھ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن کے دکھ در تکلیفیں مشکلات یا پھر زتنی بھی ازمارشیں ہیں وہ دور فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہز حاجتوں کو پورا کریں ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سالہ زندگی والی ہمارا نام روشن کرنے والی اسلام کا نام روشن کرنے والی اولاد عطا فرمائے امین سمع امین آپ کو میری ویڈیو میں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی بکھرا ہوا میرا سمان بکھری ہوئی چیزیں عجیب سی حالت میں ہیں تو بھئی یہ عجیب سی حالت آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ میں کراچی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ ویڈیو میں نے پہلے کیپچر کی تھی اور بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کروں لیکن میں کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ مجھ میں ہمتی نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی تو بھئی میں وجہ تھی کہ میں کراچی کو چھوڑ کے شفٹ کر رہی ہوں کاؤں اور یہ سارا سمان بکھرا ہوا ہے پیکنگ چل رہی تھی میرا سارا سمان ادھر سے ادھر ہوا پڑا ہے جو کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پیکنگ کے دوران کیا کروں کیا نہ کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی وہ شہر جہاں آپ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں جہاں کی گلیاں جہاں کے روڑ جہاں کی چیزوں آپ جو عادی ہو چکے ہوں اس کے چھوڑ کر جانا کتنا ہی مشکل ہے کتنا ہی وہ مطلب کہ difficult لمحہ ہوتا ہے یہ تو آپ سب سمجھ ہی سکتے ہیں تو میرے لئے بھی وہی لمحہ تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کہاں سے کروں کیسے کروں خیر کرنا تو ہے اور کر کے جانا بھی ہے جو مجھ سے ہوگا میں کروں گی جو نہیں ہو پائے گا وہ میں اپنے husband کو کہوں گی وہ ہی کر لیں گے کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کسی سے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں کچھ باتوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کی وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنی ہی پڑتی ہے تو اس لیے میں کراچی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں گاؤں اور گاؤں شفٹ ہو رہی ہوں لیکن جو باج کراچی کی ہے وہ گاؤں میں تو نہیں ہوگی گاؤں بھی اس طرح کا ہے کہ سمجھیں ایک قصبہ ہے ہے تو شہر کا نام لیکن قصبہ نمائی ہے اور جس طرح کے لائف ہم کراچی والوں کی گزرتی ہے وہ تو آپ سمجھیں سکتے ہیں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں جو کراچی میں آتا ہے تو وہ کراچی کا ہو کے رہ جاتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے لیکن خیر بہت زیادہ ملے جولے بہت زیادہ ملی جولی پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر پاؤں گی تو میں نے کہا چلیں اتنی لوگ مسلسل مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس طرح پر مجھے میسی جا رہے ہیں ویسے میسی جا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری ویڈیو کیوں نہیں آ پا رہی ویڈیو نہ آنے کی وجہ کیا ہے ویڈیو نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں گاؤں آ چکی ہوں آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتائی ہے ویڈیو میں نے پہلے کیپچر کی تھی اور یہاں میرے پاس نیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے ویڈیو شیئر کر باؤں لیکن خیر آج میں نے حمد کر کے وائس اوور کر ہی لی میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ میں گاؤں آئی ہوں اور گاؤں میں کیوں آئی ہوں یہ وقت آنے پر میں بتا ہی دوں گی آپ کو شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا بس آپ سب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی ایک بات کہوں گی کہ بس دعا کی جائے گا کہ گاؤں آنا میری لیے بابرکت ہو لیکن ابھی خیر میں رکچہ میں بیٹھ کے جا رہی ہوں باقی جتنا کا سمان ہے جو بھی ہے وہ ہزبن خود ہی لوٹ کروائیں گے خود ہی پیک کر لیں گے اور میں رکچہ پہ جا رہی ہوں وین سٹاپ پر کوچ سٹاپ پہ تاکہ میں گاؤں جا سموں اور یہ والا سفر میں کیلے کروں گی لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میرا کراچی آنا کب ہو مجھے نہیں پتا کہ ان راستوں پہ چلنا مجھے اب کب نصیب ہو مجھے نہیں پتا کہ یہاں گزرتے ہوئے ایک ایک لمحہ مجھے کس طرح ستائے گا خیر کچھ سٹی کچھ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کراچی بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے جس کو میں چھوڑ کے اب جا ہی رہی ہوں گاؤں مجھے آنا پڑا شاید مجبوری سمجھ رہے ہیں شاید حالات سمجھ لیں یا کوئی اور بات سمجھ لیں آپ میں نے بولا نا ابھی وہ وقت نہیں آیا میں آپ کو بتاؤں گی ضرور کہ میں کراچی کو چھوڑ کے کیوں آئی تو اب میری ویڈیوز جو ہیں وہ کراچی کی آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی کیونکہ کراچی میں تو آپ کو پتا ہے میں چل پڑتی ہوں اکیلے لیکن گاؤں میں آکے ایسا کوئی بھی محول نہیں ہے میں کوشش کروں گی گاؤں میں رہ کے گھر کی ویڈیو بنا لوں باہر تو مشکل ہی بنانا ہو لیکن گھر میں جس طرح کے میرا گھر ہے ظاہر ہے آپ کراچی میں جب رہتے ہیں آپ کا گھر بھی اسی حساب سے ہے لیکن گاؤں میں آکے تو پھر گاؤں ہی ہوتا ہے وہ اس کے گھر بھی تو اسی لحاظ سے ہوتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب کی سپورٹ رہے گے تو انشاءاللہ میں اپنا گھر بنا ہی لوں گی کیونکہ میرا اپنا ذاتی تو گھر ہے نہیں اور آج کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ میں کروں گی ویڈیو اپلوڈ ضرور ٹرائے کروں گی کہ کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہے جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ ویڈیو میں ان کے لئے ہی بناتی رہوں گی اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کا بھی تھینکس اور دل سے تھینکس کہ آپ مجھے دیکھا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے باقی کرنے کے لئے تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لئے بھی بہت باتیں ہیں لیکن کبھی کبھی لفظ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی نہیں دیتے تو آج بھی میری کچھ وہی کیفیت ہے کہ کہنے کو تو بہت باتیں ہیں اور بتانے کو بھی بہت کچھ ہے لیکن لفظ کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتے تو میرے لئے وہی لمحہ ہے آج خیر آپ سب سے میں یہی امید کرتے ہوں کہ میری ویڈیو اور میری باتیں ان تک آپ سنیں گے اور بیچ میں چھوڑ کے ویڈیو نہیں جائیں گے یہ بس میں نے کراچی کی ویڈیو کیپچر کی ہے میں نے کہا اتنی دیر میں میں آپ سے باتیں بھی کر لوں اور آپ بھی میری ویڈیو دیکھ لیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا چلتا رہے کہ میں چلی گئی ہوں کراچی سے کراچی کو چھوڑ کر سبب بہت ہوتے ہیں جو کہ بیان نہیں ہو پاتے اور بہت سے خیال ہوتے ہیں جو بیان نہیں ہو پاتے بہت سے باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی سے شیئر نہیں کر پاتے لیکن یہاں بہت اچھے مجھے فرنڈز دوست بہن بھائی ہر کوئی کراچی میں بہت زیادہ اچھے لوگ مجھے ملے اور ویسے بھی کراچی میں رہنے والے لوگ بہت ہی اچھے اور مخلص ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے بشرت وہ کراچی کے لوگ ہی ہوں کیونکہ اب تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ لوگ یہاں آنکے آ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ کراچی کے اپنے لوگ بہت مخلص ہیں جو کہ کافی عرصے سے کراچی میں رہتے آ رہے ہیں اور کراچی کے ہو کے ہی رہ گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب میں زیادہ باتیں اور نہیں کروں گی کیونکہ بہت زیادہ باتیں مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں سے کر لیے اپنا خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد ضرور رکھا کریں لاسٹ میں میرا اکی جملہ ہوتا ہے جین اور جینے دیں اسی کے ساتھ ہی آپ سب کو میرے طرف سے فیلحال اللہ حافظ